السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب کھریت سے ہوں گے دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی رہائش اسطنبول میں اپنے گھر کو مینجمنٹ کیسے کرنا ہے اپنی رہائش کیا ہے وہ کیسے مینجمنٹ کرنا ہے یہ سب جو اس کے متعلق سوالات جوابات سب اس ٹاپک میں میں کھلئے کروں گا ڈیٹیل میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو آپ لوگ اسطنبول میں پہنچ گئے ہو تو آگے کا جو مسئلہ کہ جو رہائش ہے تو آپ کے ایجنٹ ایلیگل آئے ہو تو آپ کو بہت زیادہ پرابلمز بہت زیادہ مسئلہ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ ہم لوگ نے خود کی ہے تو دوستو اگر آپ کے ایجنٹ آپ کو رہائش دیتا ہے تو پھر تو ایک اچھی بات ہے نعمت ہے ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ باہر سے ارینجمنٹ کرواتا ہے کسی دوسری جائج میں بیتا ہے تو سب سے پہلے تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی اپنے گھر سے پندرہ ہزار بیس ہزار روپیا یا دس ہزار روپیا لگوائیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ کرایا اڈوانس کرایا ہے کیونکہ بھائی ادھر چلتا ہی ایسا ہے دو کرایا اڈوانس اور جو روٹی وغیرہ کا خرچہ ہے وہ بھی ایک مہینے کا ٹوٹل اڈوانس آپ کو دینا ہوتا ہے کسی بھی رہائش میں اگر آپ جائیں تو یہ پاکستانی کا نہیں ہے یہ تقریباً پورے تلکی میں پورے جو ہے سسٹم ادھر کا یہ ہی ہے اگر کسی ترکش نے بھی گھر لینا ہو تو اس کو بھی حکومت کی طرف سے دو اڈوانس کرائے دینے ہوتے ہیں تو دوستو املاب جی ہوتے ہیں وہ ان کو دینے ہوتے ہیں اور ایگریمنٹ لینا ہوتا ہے تو اسی طرح دوستو پاکستانیوں نے بھی ادھر بنایا ہوئے کیونکہ انہوں نے خود بھی رہائشیں جو بنائی ہوئے ہیں تو ان کو ان کے لئے ڈوانس وغیرہ دیا ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں دس ہزار پیار کم از کم دس سے پندرہ ہزار پیار جو ہے منگوانا پڑتا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ منگواتے ہیں اس سے پاکستان سے منگواتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ کا جو رہائش کا منجمنٹ ہے وہ ہو جاتا ہے اس میں آپ ایک مہینہ تک آپ گزارہ کر سکتے ہو تو دوستو تو اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں تو جو کہ ایک جو فی بندے کا جو ایک رہائش میں فی بندے کا جو کرایا وہ تقریباً دو قسم کا ہے اس میں ایک آرتی ہے کہ سو روپیا کرایا اور بیجلی پانی اور جو وای فائی بغیرہ کا بلز ہے وہ ساپے تقسیم ہوتا ہے جتنے بھی لڑکیوں پانچ ہوں آٹھ ہوں ساتھ ہوں جتنے بھی لڑکیوں وہ ساپے تقسیم ہوتا ہے تو ایک دوستو اور اس کی قسم ہے کہ وہ جو رائش والا ہوتا ہے تو وہ یہ کلیکٹ کرتا ہے توٹلی ڈیٹھ سو روپیا لیتا ہے دوستو اس میں تھوڑا اچھا آ جاتا ہے بندے صرف دس دس یا بارہ پوری رائش میں رکھتے ہوتے ہیں تو دوستو یہ دو تقریباً اس میں بلز وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ایڈ کیا ہوتا ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ کھونا پینے کی جو روٹی وغیرہ کا جو اکھرے جاتا ہے تو دوستو روٹی بھی ادھر دو قسم کی چلتی ہے دو قسم کا نظام ہے ایک قسم کا نظام میں تو فکشد ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ہفتے کا اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر نورملی جو ادھر جلتا ہے آج کے دنوں میں وہ پین تیس تیس تو نہیں ہے بلکہ پین تیس ہی ہیں آج سے دو سال پہلے تیس ہے ابھی پین تیس چالیس پین تیس چالیس 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 چلال ہے یہ فکشد ہے اس میں آپ کو ملتا ہے وہ ایک دو دن مرگی ایک دن بریانی اور دو تین دن سبزیاں وگرہ چل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہفتے کا جو منیو ہے وہ چلتا ہے تو دوسری طرح دوستو کچھ رہشی ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سب نے خود میں منیج کرنا ہوتا ہے تو دوستو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہفتے میں کھایا جاتا ہے جو آپ کا دل ہے وہ کھائیں جو آپ کا دل ہے وہ پکائیں تو اس میں آپ کو یہ نظام ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چھوٹ ہوتا ہے کہ آپ مینیو سے ہٹ کے جو دل کرے وہ کھا سکتے ہیں وہ پکا سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں تقریباً آپ کو چالی سے پہنٹی سے چالی سے چالی سوٹے کے درمیان آئے گا خرچہ تو وہ یہ بات ہے تو یہ تھی آج کی جو جناب ٹاپک پر جو ویڈیو تھی وہ میرا ٹاپک تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا اگر کسی دوست کے دل میں کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ مجھے نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نئے نئے ورک آئیڈیاز کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمنٹ کرنا مات بولئے گا اور سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ جوا میں یاد رکھیے گا